موسیقی اسلام علیکم ناظرین قبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں عبد المغنی صدقی آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر تلنگانہ اسملی انتقابات کا اعلامیاں پیر کو جاری نامزدگیوں کا آغاز سات دسمبر کی شام تک ایکزٹ پول پر پابندی انیس نومبر کو نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ تیارس کے ایک سو سات امیدواروں کو بی فارم جاری تلنگانہ بھوان میں کیسی آر کا امیدواروں کے ساتھ جائز اجلاس عظیم اتحاد کی حلیف جماعتوں میں پولٹیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی تشکیل دینے سے اتفاق مرکزی الیکشن کمیٹی کے اجلاس کے بعد امیدواروں کار کی رفتار کو نہ روکے ڈرائیور نہ بدلیں کی ٹی آر کی اپیل ڈی آر اس کی پہلی ترجیح امن و قانون کی برقراری کی ٹی آر کا خطاب سرخیہ اپنے دیکھیں اب پیش خبروں کی تفصیل تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے پیر کے دن اعلامیات جاری کیا جائے گا پیر کے دن سے 119 اسمبلی حلقوں میں پرچے نامزد کی داقل کرنے کا عمل شروع ہو جائے گا پرچے نامزد گیا تمام کام کی دنوں میں داقل کیے جا سکتے ہیں پرچے نامزدگی کامل 19 نومبر تک جاری رہے گا الیکشن کمیشن نے 12 نومبر صبح 7.5 بجے سے 7 دسمبر کی شام 5 بجے تک تمام ایکزٹ پولز پر پابندی آیت کر دی ہے پرچے نامزدگی کی جانچ 20 نومبر کو ہوگی اور 22 نومبر تک نام واپس لیے جا سکتے ہیں ریاست میں 32,574 پولنگ مراکز ہیں 7 ڈسمبر کو رائے دہی اور 11 کو رائے شماری ہوگی تیارس پارٹی کے سرورہ کے چند شکر راؤ نے 107 امیدواروں کو بی فارم جاری کر دیا اتوار کے دن چند شکر راؤ نے 107 امیدواروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے انتخابی مہم سے متعلق ہدایتیں جاری کی اس کے بعد ان میں بی فارم جاری کیے واضح ہے کہ بی فارم جاری کرنے سے پہلے دیگر 12 امیدواروں کے ناموں کا اعلان متوقع تھا تاہم اس سلسلے میں کوئی سرکاری طور پر اعلان نہیں کیا گیا بی فارم کی اجرائی کے دوران میڈیا کو بھی دور رکھا گیا عظیم اتحاد کی حلیف جماعتوں میں حلقوں کی تقسیم کو لے کر جاری تنازع کو قتم کرنے کے لیے صدر پی سی سی اتم کمار رڈی نے تیلنگانہ جنر سمیتی کے دفتر پہنچ کر کوئی دردارام سے ملاقات کی ہے ان کے ہمراہ تلگو دشم کے صدر ایل رمنا بھی موجود تھے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتم کمار رڈی نے کہا کہ عظیم اتحاد کا واحد مقصد تیلنگانہ عوام کے خواہشات کو پورا کرنا ہے اور کیسی آر کو گدی سے ہٹانا ہے انہوں نے بتایا کہ پولیٹیکل جوائنڈ ایکشن کی ایک بااختیار کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس کے کنوینر کوندنرام ہوں گے یہ کمیٹی تیلنگانہ کے عوام کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کام کرے گی انہوں نے کہا کہ خوشگوار ماحول میں حلقوں کی تقسیم اور کس سیٹ پر کون مقابلہ کرے گا اس کا فیصلہ کیا جائے گا میڈیا غیر ضروری قبریں شائع کرتے ہوئے تجسس پیدا نہ کریں انہوں نے کہا کہ عظیم اتحاد برقرار رہے گا اور عظیم اتحاد ہی مقابلہ کرے گا اور اختدار میں بھی عظیم اتحاد ہی آئے گا واضح ہے کہ پیر کے دن دہلی میں کانگریس کی مرکزی الیکشن کمیٹی کا اجلاس منقض ہوگا جس میں کانگریس اور حلیف جماعتوں کو دیے جانے والے حلقوں کو قطیت دی جائے گی اس کے بعد سرکاری طور پر اعلان ہوگا نگرانکار وزیر کیٹی آر نے کہا ہے کہ کار کی رفتار کو نہ روکیں اور ڈرائیور کو نہ بدلیں ٹی آر ایس بھون میں مارواری سماعت سے تعلق رکھنے والے سینکرو اپراد ٹی آر ایس میں شامل ہو گئے اس موقع پر کیٹی آر نے کہا کہ ٹی آر ایس پر دوبارہ اختدار میں آنے کے بعد گجراتی سماعت کے مسائل حل کریں گے انہوں نے کہا کہ ہیدرباد سب کا ہے جیسے یہ ملک سب کا ہے انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہوئی ترقی اور ٹی آر ایس کے دور میں ہوئی ترقی کا جائزہ لیں کہ تارک رماراؤ نے کہا کہ بہت جلد ہیدرباد میں پولیس کمانڈ کنٹرول روم بھی خائم ہو جائے گا ٹی آر ایس کی حکومت اور کیسی آر کی خیادت میں امن و قانون کو پہلی ترجیح دی جاتی ہے جس کی وجہ سے گزشتہ چار سال سے کرفیوں کا نام و نشان نہیں رہا پہلی بار شاید بہت لوگ اس میں زندگی میں پہلی بار ایک پولیٹیکل پارٹی کے آفیس میں ہیں میں آپ سب کا آبھار کرتا ہوں آپ سب کو میں اتنا دھنیواز دیتا ہوں کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں سے زیادہ لوگ جیسے ہمارے یہاں ہیں سارے لوگ جو لوگ مجھ سے پہلے بھولے آپ سب نے ایک بات کہا کہ گجراتی زیادہ تر ویہ پار میں بزنس میں آپ انوالو رہتے ہو کبھی کوئی بھی ویہ پاری چاہے وہ گجراتی ہو یا تیلگو ہو تلنگانہ ہو آندھرا ہو جو بھی ہو ویہ پاری لوگ زیادہ تر کوئی پولیٹیکس کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو ہر کسی کے ساتھ اچھے سمبن چاہیے ہوتے ہیں بڑا شاید پہلی بار آپ نے ایک بحیصہ لے لیا کہ KCR صاحب کی سرکار جو بچھلے چار سالوں میں بہت خوب لائنڈ آرڈر ہو پانی ہو بجلی ہو ہر وہ سولت جو ایک شہری کو چاہیے جو ایک ناغریک کو چاہیے اس کو دینے میں KCR صاحب نے جو تیزی دکھائی جو سپیڈ سے انہوں نے کام کیا آپ کو پسند آیا اس لئے آپ سب لوگ ہزاروں کے تدات میں آج یہاں پہ آئے میں پھر سے آپ سب کو دھنیوار دیتا ہوں کلین کانگریس کمیٹی کا ترجمان راجیو شکلا نے کہا ہے کہ KCR کو بے روزگار بنا دو سب کو روزگار مل جائے گا گاندی باون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ KCR نے تیلنگانہ کی نوجوانوں کو روزگار فرہم کرنے کا وعدہ کیا تھا اسے تو پورا نہیں کیا لیکن اپنے قاندان والوں کو روزگار فرہم کیا تیلنگانہ میں تیس لاکھ بے روزگار نوجوان ہیں راجیو شکلا نے کہا کہ تیلنگانہ میں گزشتہ چار سال میں چار ہزار سرکاری سکولز بند کر دیئے گئے اور اسادزہ کا تقرر بھی نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ وزیراعلا کے عہدے پر پائز رہ کر سیکیٹریٹ نہ آ کر بادشاہت جیسی حکومت چلائی گئی انہوں نے کہا کہ نریندر مودی اور KCR دونوں عوام سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنا ان کا کام ہے KCR نے بی جی پی کے ہر فیصلے کی تائید کی ہے راجیو شکلا نے کہا کہ زمین حقیقت کچھ اور ہے تو KCR جھوٹے سروے کراتے ہوئے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ تیلنگانہ میں عظیم اتحاد کو اسی نشستوں پر کامیابی حاصل ہوگی تیلنگانہ بی جی پی اپنے بلبوتے پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتی لیکن وہ کانگریس کو نقصان پہنچانے کے لیے کانگریس کے باغی امیدباروں کو ٹکٹ دینے کا منصوبہ تیار کر رہی ہے ذرائع کے مطابق بی جی پی تیرہ نومبر کو تیسری فہرس جاری کرے گی اور سولہ نومبر کو باقی امیدباروں کی فہرس جاری کی جائے گی اطلاعات کے مطابق بی جی پی فہرس جاری کرنے میں تاقیر کرنے کی اہم وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کانگریس کے امیدباروں کے اعلان کے بعد جو باغی امیدبار ہیں ان کو بی جی پی میں شامل کرتے ہوئے ٹکٹ دینے پر غور کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں بیس تا تیس کانگریسی قائدین بی جی پی کے راپتے میں ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بی جی پی کی طرف سے کانگریس کے باغی امیدباروں کو بی فارم کے ساتھ ساتھ خطیر رقم بھی دینے کی پیشکرش کی گئی ہے ویس آر کانگریس کے اعزازی صدر ویجیہ لکشمی نے کہا ہے کہ گزشتہ سات سال سے کانگریس اور تلگو دیشم نے مختلف سازشوں کے تحت جگن اور ان کے افراد قاندان کو ذہنی تکلیف سے دوچار کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود ہم نے ہر بات کو خاموشی سے برداشت کیا ہے انہوں نے کہا کہ جگن پر حملہ ہوا ہے لیکن عوام کے آشرواز سے وہ بچ گئے آندھرا حکومت حملے کے مقدم پرکیزی قسم کی کوئی پیشرفت نہ کرتے ہوئے جگن کے جسم پر آئے زخموں پر تنقید کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ جگن گزشتہ سات سال سے عوام کے درمیان ہے اور جگن کو بچانے کی ذمہ داری بھی عوام کی ہے انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آئے انہوں نے عوام سے کہا کہ جگن کو ان سے دور مت کریں انہوں نے جگن کو مرکزی سیکیورٹی فرہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تیلنگانہ جنہ سمیتی کے ناراض قائدین نے پارٹی دفتر میں محبوب نگر سے ٹکٹ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے شدید احتجاج کیا محبوب نگر سے راج شکر اڈی کو ٹکٹ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کے حامیوں نے دفتر میں ہنگا مار آئی کی ایک حامی نے خود پر پٹرول ڈالنے کی کوشش کی لیکن انہیں روک لیا گیا بعد میں پارٹی کے صدر کو دردہ رام دفتر پہنچے اور ناراض قائدین کو سمجھانے کے بعد حالات معمول پر آئے گادی پہن میں ناراض قائدین اور ان کے حامیوں کے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے خانہ پور حلقے سے ہری نائک کو ٹکٹ دینے کے مطالبے کو لے کر تین روز سے بھوکرتال جاری ہے اتوار کے دن ملکار جگری سے ایم سریدھر کو ٹکٹ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ناراض حامیوں نے احتجاج کیا وہیں پٹرنچیرو کی ٹکٹ تلگو دیشم کو نہ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کانگرس قائدین نے شدید احتجاج کیا ہے اتوار کے دن بیشتر ازلا کے کانگرس دفاتر میں بھی احتجاجی مظاہریے کیے گئے وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب برتے ہیں دیگر خبروں کی جانب صدر مجلس ورکن پارلیمان بیرسٹر اصد الدین اویسی نے لکڑی کا پل کے علاقے میں علماء اکرام کے ایک اجلاس میں شرکت کی اس موقع پر مختلف موضوعات اور امور پر باتچیت کی گئی اجلاس میں سید منظور مصطفیہ، سید منظور مجتبہ، مولانا اشرف، مولانا افتقار مجلسی امیدوار، حلق اسمبلی نام پرلی جعفر حسین میراج سابق میر حدربات و الیکشن انچارج، حلق اسمبلی نام پرلی محمد ماجد حسین کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے چندران گھٹا اسمبلی حلقے کے مجلس امیدوار اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے اپنے حلقے کے مختلف محل جات کا دورہ کیا ہے عراقی نے بلدیا مقامی مجلسی ذمہ داروں، سرگرم کارکنوں اور مہمبان مجلس کے ہمراہ انہوں نے للی طباق، بھئیہ لال نگر، ارندتی نگر، یوسفین کالونی اور گلشن اقبال کالونی کا تفصیلی پیدل دورہ کرتے ہوئے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی چندران گھٹا اسمبلی حلقے کو مثالی ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے عوام نے اکبر اویسی کا شکریہ ادا کیا اور آنے والے انتقابات میں بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کا تیکن دیا ہے للی طباق میں غیر مسلم برادری نے اکبر اویسی کا پرجوش استقبال کیا اور اپنے مسائل کے سلسلے میں اکبر اویسی سے گفتگو کی اور اکبر اویسی نے انہیں تیقن دیا کہ مجلس اتحاد المسلمین تمام طبقات کی ترقی کے لیے پابند احد ہے موسیقی موسیقی یا خود پرائی سملی حلقے کے مجلس امیدوار سید احمد پاشا قادری نے بلدی حلقے آئیس صدن کے علاقے سنگرینی کولونی کا دورہ کیا ان چارچ حلقے یاسر عرفات عراقی نے بلدیا واجد علی خان مزفر حسین نصرین سلطانہ اور مقامی مجلس امیدوار نے سنگرینی کولونی سے اپنے پیدل دورے کا آغاز کیا انہوں نے اس سلم علاقے کی مختلف گلی کوچوں کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے ملاقات کی ہے اس کے بعد مجلس امیدوار نے سنگرینی ہٹس کا بھی دورہ کیا جہاں پاردی تفقیق افراد نے احمد پاشا قادری کا پرجوش خیر مقدم کیا اور اپنی جانب سے مکمل تائید کا تحقن دیا ہے احمد پاشا قادری یاسر عرفات نے اس کے بعد سنگشیشور بازار کا بھی دورہ کرتے ہوئے وہاں دو گروپ میٹنگز میں شرکت کی مقامی افراد نے مجلس کی کامیابی کے لیے مکمل تاؤن کا تحقن دیا سنگرینی کالونی کے مجلس سے ذمہ دار حسیب الدین عظیم الدین یونس اور یوسف نے دورے کے انتظامات کی نگرانی کی موسیقی تاجرانے لارڈ بازار کی جانب سے حلق اسمبلی چار منار کے مجلسی امیدوار ممتاز حمد قان کی دستار بندی اور گل پورشی کی گئی اس سلسلے میں دلو قانہ میں جلسہ منقد ہوا جس میں ممتاز حمد قان نے اپنے سیاسی کریئر پر تفصیلی روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کریئر کی شروعات مجلس کے کارکن کی حیثیت سے کی تھی اس کے بعد اس جذبے میں روز عفضوں اضافہ ہوتا کیا اور وہ مسلسل کئی دفعہ بحیثیت رکن اسمبلی منتقب ہو چکے ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مجلس کے ہاتھ مضبوط کرتے ہوئے اس کے امیدوار کو کامیاب بنانے میں کوئی قصر باقی نہ رکھیں بعد میں انہوں نے درگاہ موسیٰ قادری کے احاتے کے اطراف کے علاقے جات پیٹلا بروچ اور پھول باق کا دورہ کرتے عوام سے فردن فردن ملاقات کی انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے حق رائدہ ہی کو استعمال کر کے مجلس کو کامیاب بنائیں مقامی افراد کی جانب سے ممتاز احمد قانقی کسرت سے گل پوشی کی گئی اس موقع پر عراقی نے بلدیا مصطفی علی مزفر سوہل قادری سابق کارپوریٹر ابو راہیل کے علاوہ مقامی مجلس لیڈرز اور کارکن موجود تھے موسیقی حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے مجلس امیدوار احمد بلالہ نے موسیٰ رام باغ کے علاقے سلیم نگر ٹو میں ایک گروپ میٹنگ میں شرکت کی ہے اس موقع پر مختلف مسائل اور امور پر بات کی گئی شرکہ نے سلیم نگر میں سیسی ٹی وی کیمرے لگانے کا مطالبہ کیا احمد بلالہ نے جل سے جل سیسی ٹی وی کیمرے لگانے کا تیقن دیا ہے بعد میں انہوں نے پریس کالونی سعید آباد کا دورہ کر کے مقامی افراد سے ملاقات کی احمد بلالہ نے اکبر باغ کے علاقے میں بھی ایک گروپ میٹنگ میں شرکت کی ہے اس موقع پر شرکہ نے قواتین کو روزگار فراہم کرنے کے لیے متعرف کی گئی اسکیموں کی ستائش کی علاوہ بازی پینے کے پانی کے علاوہ دوسرے مسائل کی اکسوئی کے لیے مسکورہ میٹنگ میں بات کی احمد بلالہ نے سعید آباد کے علاقے جات سنشائن کالونی سری رام کالونی اور سنکشیشور بازار کے علاقوں کا بھی تفصیلی دورہ کیا اور عوام سے فردن فردن ملاقات کی مقامی افراد نے احمد بلالہ کا شاندار استقبال کر کے ان کی شال پوشی اور گل پوشی کی ہے دورے کے افتتا انہوں نے چھاونی ڈیویزن سے کیا جہاں انہوں نے شاہ کالونی، حریجن بستی، ممتاز کالونی، ایمٹی لائن اور باغ جہاں آرہ کے علاقوں کا احاطہ کیا اس موقع پر مقامی مجلس لیڈرس اور کارکن کثیر تعداد میں موجود تھے موسیقی موسیقی بہدر پراہ اسملی حلقے کے مجلس سے امیدوار موظم کار نے رمدس پراہ اور جہانما بلدی حلقوں کے مختلف محلجات کا دورہ کرتے ہوئے انتقابی مہین چلائی عراقی نے بلدیا محمد مبین، حسینی پاشا اور مقامی مجلس سے ذمہ داروں اور محبان مجلس کے ہمراہ انہوں نے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور گزشتہ میاد میں مجلس کی جانب سے کروائے گئے ترقیاتی کاموں سے انہیں واقف کروایا موظم کار نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مجلس کی بھاری اکثریت سے کامیابی کو یقینی بنائیں موسیقی موسیقی حلق اسمبلی نام پلی کے مجلس امیدوار جعفر حسین میراج نے ملپ پلی ڈیویزن کے مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ کر کے اپنی انتقابی مہین چلائی اس موقع پر مقامی افراد نے ان کا شاندار استقبال کرتے ہوئے شال پوشی اور گل پوشی کی انہوں نے مقامی افراد سے ان کے مسائل دریافت کر کے جل سے جل ایک سوئی کرنے کا طے کن دیا ہے انہوں نے ایک کرکٹ ٹورنیمنٹ میں بھی شرکت کر کے کھلاریوں کا حوصلہ بڑھایا اس موقع پر مجلسی نمائندے کارپوریٹرز زفر خان اور محمد اقبال کے علاوہ مقامی مجلسی لیڈرز اور کارکن موجود تھے موسیقی 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 حلقہ اسملی کاروان کے مجلسی امیدوار کوسر مہیددین نے زیاغ گڑا کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے اپنی انتخابی مہم چلائی ہے مقامی افراد نے ان کا اقتباق استقبال کر کے شالپوشی اور گلپوشی کی مقامی افراد کوسر مہیددین کی کارگردگی سے خوش ہیں اور وہ مجلس کو کامیاب بنانے میں پیش پیش ہیں کوسر مہیددین نے مقامی افراد سے گھر گھر جا کر ملاقات کی اور انہوں نے مجلس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اس کے امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے موسیقی 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 میاں پل کے نیچے جماع شدہ کچھرے میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا اتوار کی شام کے اوقات میں اچانک آگ لگ گئی جو تھوڑی ہی دیر میں کچھرے کے امبار کو اپنے لپیٹ میں لے لی مقامی افراد نے فائر برگیٹ کو اس کے قبر کر دی شہر کے دو فائر برگیٹ نے قریب آدھے گھنٹے تک کوشش کر کے آگ پر قابو پایا شہر کے ایسے کئی محلے جات ہیں جہاں کچھرے کے امبار پائے جاتے ہیں جس میں محکوم بلدیا کی لاپروہی کی وجہ سے ہر روز اضافہ ہو رہا ہے واقع کی اطلاع پر مقامی مجلسی رکن بلدیا سوہل قادری بھی وہاں پہنچ کر تفصیلات حاصل کی آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے تاہم افضل گنش پولیس کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے ٹولی چوکی میں ایک لوری کو اوورٹیک کرنے کی کوشش میں ایک کار اُلٹ گئی حاصل آر ٹی اے آفیس کے پاس پیش آیا کار میں آٹھ افراد سوار تھے جس میں تین بچے بھی شامل ہیں حاصل کا شکار کار میں سوار تمام افراد کرشماتی طور پر بچ گئے سوائے ایک بچے کے جسے معمولی چوٹی آئی ہیں حاصل کی طلا پر کارپوریٹر شیخ پیٹ ڈیویزن راشد فراز نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی پولیس مصروف تحقیقات ہے آخر میں سرخیوں پر ایک آرڈ تیلنگان آئس ایملی انتقابات کا اعلام یا پیر کو ہوگا جاری نامزدگیوں کا آغاز ساٹھ دسمبر کی شام تک ایکزٹ پول پر فابندی انیس نومبر کو نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ ٹی آر ایس کے ایک سو سات امیدواروں کو بی فارم جاری تیلنگان آبھون میں کسی آر کا امیدواروں کے ساتھ جائز اجلاس عظیم اتحاد کی حلیف جواعتوں میں پولیٹیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی تشکیل دینے سے اتفاق مرکزی الیکشن کمیٹی کے اجلاس کے بعد امیدواروں کا اعلان اور کار کی رفتار کو نہ روکے ڈرائیور کو نہ بدلیں کی ٹی آر کی اپیل ٹی آر ایس کی پہلی ترجیح امن و قانون کی برقراری کی ٹی آر کا خطاب اسے کے ساتھ قبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجئے جا حضرت اللہ حافظ ملکہ فرنیچر ہوتل والٹا مغل پراہدھ بات